بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس ویلکم تو این اینار کلاس فر سائنس اور ایسیو آل نوہ ہم لوگوں نے چپٹر فائب کو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور ہم میٹیریلز پر بات کر رہے ہیں میٹیریلز کیا ہیں کس طرح کی ہوتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے میٹیریلز کی نیچر پر نیچر آف میٹیریلز اس کا انطلب یہ ہے کہ میٹیریلز کس کس قسم کی ہو سکتی ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں اپنے ہر میٹیریلز کو observe کریں انہیں touch کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ میٹیریلز کی نیچر ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتی ہے جیسے کہ کچھ میٹیریلز کو اگر ہم دیکھیں اور انہیں touch کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ وہ بہت سوفٹ ہے ٹھیک ہے جیسے کہ دسٹر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سوفٹ ہے اسی طرح کوئی سلک کا کپڑا ہو جائے سلک لوتھ انہیں آپ touch کر کے دیکھیں دیار ویڈی سوفٹ اور اسی طرح کچھ میٹیریلز ہوتی ہیں دیار ویڈی ہارڈ ٹو ٹو ٹچ انہیں آپ touch کر کے دیکھیں گے تو وہ بس سخت ہوں گی ٹھیک ہے جیسے دس ہیمر اسی طرح سے کچھ میٹیریلز ہیں جب آپ انہیں دیکھیں گے انہیں فیل کریں گے they are very rough اب اس باسکٹ کو گرم دیکھیں تو اس باسکٹ کو گرم کر کے دیکھیں تو یہ rough ہے ٹھیک ہے آپ کو roughness feel ہوگی اسی طرح کچھ میٹیریلز بینڈ ہو جاتی ہیں بہت ایزیلی آپ انہیں موڑ سکتی ہیں بینڈ کر سکتے ہیں اور کچھ میٹیریلز کو ہم بینڈ نہیں کر سکتے وہ ٹوٹ جائیں گے لیکن بینڈ نہیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہر میٹیریل کی جو نیچر ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے different ہے سو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے سامنے یہ پکچر میں جو ہے یہ کس طرح کا ہے soft ہے hard ہے rough ہے بینڈ ہو سکتا ہے کیا اس کی نیچر کس طرح کی ہے excellent it is soft یہ touch کریں تو بہت soft ہے یعنی کہ اس کی نیچر بہت soft ہے okay look at this steel pipes ہیں یہ اب مجھے بتائیں کہ ease کی نیچر کیسی ہوگی very good it is hard اسی طرح یہ rope ہے look at this rope اگر آپ اسے touch کریں تو اس کی نیچر کس طرح کی ہے very good it is rough rough ٹھیک ہے okay look at this pillow it is pillow اور pillow کو گھر ہم touch کریں تو اس کی نیچر کیسی ہوگی very good soft it is very soft nature okay the last one the stones یہ جو stones آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کی نیچر کیسی ہوگی hard stones are very hard materials so this is all about the nature of materials materials کی nature ان کی قسم ان کا softness ان کی hardness ایک دوسرے سے different ہوتی ہے i hope you have understood اب اس relevant book پہ ایک page ہے اس topic سے related activity وہ ہم کر لیتے ہیں so let's open the book students open the book now page number 71 71 page ہم اسے کرنے والے ہیں so open this page nature of materials اس کو ہم پہلے read کریں گے so focus here so now i am going to read it آپ بھی میرے ساتھ read کیجئے nature of materials some materials are hard others are soft similarly some materials bend easily but other cannot some materials are smooth but others are rough so materials are different from one another according to their nature تو یہ ہے nature of material جس کے according materials ایک دوسرے سے different ہیں کس طرح different ہیں کچھ materials soft ہوتے ہیں کچھ rough کچھ bend ہوا سکتے ہیں اور کچھ materials hard ہوتے ہیں so اس طرح materials کی nature ایک دوسرے سے different ہوتی now we have an activity related to that topic so open page 72 now students page number 72 open this page we are going to do the activity 2 on this page so activity 2 let's read it write one characteristic about the nature of following things by putting the letters pictures given ہیں آپ نے pictures کو دیکھنا ہے کہ یہ چیز ہے اور پھر آپ نے یہ understand کرنا ہے کہ وہ hard ہیں soft ہیں یا rough ہیں اگر تو وہ چیزیں hard ہیں تو آپ just h write کریں ان boxes کے اندر اور اگر وہ soft چیزیں ہیں تو آپ s write اور اگر وہ rough ہیں تو you will write r clear now let's start it look at this this basket اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کی جو nature ہے وہ کس طرح ہے hard soft یا rough very good it is rough چونکہ یہ rough ہے تو میں نے یہاں پر capital r write کیا ہے آپ لوگ بھی یہاں پر لکھ لیں look at the second thing this is a chair اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کی nature کیسی ہے very good it is hard so we will write h capital h in this box okay the third picture is actually a stone یہ ایک stone ہے اور آپ مجھے یہ بتائیں کو اس کی nature کیسی ہوتی very good it is also hard so we will write h here okay next look at this یہ soft ہے hard ہے یا پھر rough excellent this is soft تو یہاں پہ آپ s write کر لیں so i have written s here okay next is a pillow pillow جو ہے اس کی nature کیسی ہوتی ہے ابھی میں نے آپ بتایا بھی ہے it is soft very good تو یہاں بھی s write کر لیں okay done next is a rope اور یہ rope ہے اس کی nature کیسی ہوگی exactly rough rough so یہاں پہ کیا لکھیں گے r okay next one it's a silk cloth اور silk cloth جو ہوتا ہے وہ soft ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم s write کریں گے okay last picture میں what do you say in this picture good it's a steel pipe steel اور steel pipes جو ہوتی ہیں یہ کیسی ہوتی ہیں good hard so یہاں h write کریں done good students we have done activity 2 on page 72 next topic in shallah next class میں start کریں assalamualaikum